خبر پہ میں بات کرنا چاہوں گی کہ پاکستان نے چھے سے جو چار شرائط ہیں وہ پوری کر لی ہیں پھر بھی پاکستان کو ایف ایٹی ایف کے اگلے سیشن تک گریل اسٹ میں رکھنے کا فیصلہ کیا گیا ہے کیا کہیں گے اب جانس صاحب چکا ہے لیکن اس سارے کے سارے معاملے کے اندر پاکستان کا واحد سپورٹر پاکستان کو ایف ایٹی ایف کے اندر سب کے سامنے جب پوری دنیا پاکستان کے خلاف تھی پاکستان کا ساتھ دینے والا ملک اور کھل کر عالمی برادری کو ایف ایٹی ایف کی حقیقت بتانے والا ملک پاکستان کا برادر اسلامی ملک ترکی جو ہے اسے اس وقت ترکی نے باقاعدہ طور پر ایف ایٹی ایف جو ہے اس نے ترکی کو گریل اسٹ میں ڈال دیا ہے یہ ترکی کی یہ ایک ایسی چیز ہوئی ہے جس کو تھوڑا سمجھنے کی ضرورت ہے کہ ترکی کو کیوں ڈال دیا گیا ہمیں تو ڈالنے کی سمجھ آئی ہے اگر آپ کو یاد ہو کہ بھارت کے جو فینانس منسٹ دوستو آپ دیکھ رہے تھے کمار چیما کا ویڈیو میں نے بولا تھا کل رات کو جب میں نے فیضہ اکبر خان کا ویڈیو ڈالا تھا میں نے بولا تھا بہت سارے پاکستان سے ریاکشن آئیں گے کوسس کروں گا جو بھی رہیں گے اچھے اچھے وہ آپ کو مطلب میں اپلوڈ کروں گا تو آپ نے دیکھا کمار چیما کا ریاکشن اور ترکی گریل اسٹ ہوا ہے پاکستان تو پہلے سے تھا پاکستان کنٹینیو ہے حالانکہ مجھے ایک چیز سمجھ میں نہیں آتی پاکستان اتنے لمبے سمجھ سے گریلسٹ میں ہے گریلسٹ میں اگر آپ رکھنا ہی چاہتے ہو تو وہ سدھر نہیں رہا ہے تو اس کو بلیکلسٹ کرو پاکستان کو بلیکلسٹ ہونا چاہیے تھا پاکستان کو مطلب گریلسٹ میں رکھنے کے پیچھے بہت سارے بہت مہترپورن یوگدان رہے جیسے کی ہافیش شہید کا کافی مہترپورن یوگدان رہے پاکستان کی گورنمنٹ پاکستان کے ISI چیف جو ہیرو گری کرنے کے لیے چلے گئے تھے کابول ائرپورٹ ISI چیف جنرل فیض نام ہے ان کا اور وہ ہیرو گری کر کے پھر ان کی چھٹی بھی ہو گئی تو آپ سمجھ سکتے ہیں دوستو پاکستان گریلسٹ ہو ہے ترکی بھی ہو ہے اس کو لے کر سوشل میڈیا میں کافی میمز بن رہے ہیں آپ کو بتا دو پاکستان کے ساتھ ترکی ایک ایسا دیش ہے جو کسمیر کو لے کر بھارت کا پکش نہیں رکھتا ہے پاکستان کا سپورٹ کرتا ہے ملیشیا بھی تھا لیکن ملیشیا تھنڈا پڑ چکا ہے تو گائیز ویڈیو ختم ہونے کے بعد اس مدے پر کچھ بات کرتے ہیں پہلے ویڈیو دیکھتے ہیں فورن منسٹر ہیں جناب جے شنکر صاحب انہوں نے کہا تھا ایک دفعہ کہ آج پاکستان فی ٹی ایف میں ہے this is because of us لیکن مزے کی بات یہ ہے کہ جب آپ فی ٹی ایف کی انتظامیاں سے سوال کیا گیا بھارت کے فورن منسٹر جے شنکر یہ کہتے ہیں کہ پاکستان فی ٹی ایف میں بھارت کی وجہ سے جنہوں نے کہا کہ یہ میں اس پر تو کمنٹ نہیں کروں گا کہ انہوں نے کیا کہا لیکن میں یہ ضرور کہوں گا کہ فی ٹی ایف ایک تیکنیکل باڈی ہے سو ان سو اب پاکستان کو اگر دیکھا جائے تو ٹیکنیکلی انہی ریزنز کی وجہ سے فی ٹی ایف میں رکھا جا رہا ہے جو بھارت کہہ رہا ہے وہ کون سی ریزنز ہیں وہ کہہ رہے جی یون سیکیورٹی کانسل ریزولوشنز کی امپلیمنٹیشن کرنی ہے اور وہ جو یون سیکیورٹی کانسل کے ریزولوشنز ہیں وہ کہتے ہیں جناب کے پاکستان نے بہت زیادہ سٹیپس لی ہیں لیکن اپنی جو انویسٹیگیشنز پروسیکیوشن ان کو ڈیمنسٹریٹ کریں انس لیڈرشپس کو جن کو یون نے ڈیزیگنیٹ کیا ہے ٹیرر گروپس کے طور پر this is what the FATF is saying اور وہ حافظ سعید and these are the people اور یہ گروپس ہیں جن کے بارے میں بات ہوتی ہیں so it is in fact on one way or the other کیونکہ جو ٹیکنیکل چیزیں تھیں when it comes to money laundering ٹیرر فینانسنگ ٹھیک ہے اس پہ تو پاکستان نے بڑا کمال کیا اور ٹیر فینانسنگ کے جو 27 میں سے 26 پوائنٹ جو ہے وہ complete کل دی اور اس پہ جب یہ سوال کیا گیا کہ پاکستان کو بلیک لسٹ میں ڈا رہے ہیں تو FATF نے کہا نہیں بلیک لسٹ والا تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا because انہوں نے بہت زیادہ کام کیا ہے اور جو جسے کہتے ہیں کہ mutual legal assistance ex 2020 پاکستان نے پاس کرایا پھر anti-money laundering counter-terror financing combating the financing of terrorism اور اس طرح کی جو چیزیں ہیں supervision of designated non-financial business and professions بھی transparency of beneficial ownership information and implementation of targeted financial sanctions for proliferation finance جو ہے اس کو ابھی ہم لوگوں نے پاکستان نے کی ہے لیکن question یہ آتا ہے کہ بات تو پھر آگے اسی میں کہ جو جے شنکر کہہ رہے ہیں that carries a weight اور اس میں پاکستان میں ایک چیز بڑی clarify ہوئی ہے over the period of time اچھا اب last time جب فیٹی اپ کا review تھا تو پاکستان میں بہت شور بچا ہوا تھا دیکھیں جی ادھر سے امریکہ کے حالات جو تھے افغانستان میں بڑے پتلے تھے تو پاکستان چاہتا تھا کہ ہم نے اپنا 37 میں سے 27 میں سے 26 items پورے کر لی ہمیں یہاں سے نکال دیا جائے اور ابھی اس دفعہ کوئی شور نہیں تھا اس دفعہ کوئی شور نہیں آئے نا میڈیا بلکہ لوگوں کو تو 19 تاریخ کو پتا چلا روٹین میں obviously پتا تو ہوتا ہے جو لوگ watch کر رہے ہوتے ہیں لیکن لوگوں کو تو 19 کو پتا چلا کہ یہ فیٹی اپ کا اجلاس پھر ہونے والا اور اس طرح کی چیزیں ہیں سو یہ جو ابھی انہوں نے کہا ہے کہ ہمیں 34 items میں سے 30 items جو ہیں وہ complete کرنی ہیں اور یہ زیادہ سے زیادہ یہ جو prosecution ہے اور یہ وہ ساری prosecution دیکھیں یہ اس پہ میرا خیال ہے کہ کل بھی ہم جو اپنی discussion کہہ رہے تھے اس میں کہہ رہے تھے کہ یہ جتنی بھی دہشتگردی کی جنگ پاکستان نے لڑی جس میں 80,000 زیادہ پاکستان نے جانے دی 1.5 سو ارب ڈالر کا نقصان ہوا بہت کچھ ہوا سارا social fabric compromise ہو گیا لیکن ایک چیز ضرور ہے یہ امریکہ کی جنگ تھے پاکستان نے جو دہشتگردی کی جو counter terrorism home ground terrorism strategy بنانی تھی وہ نہیں بنی اس کی وجہ یہ ہے جس میں ایک local indigenous perspective ہونا چاہیے کہ ہماری کیا plan ہے جیسے کہ ہم نے کشمیر سے جہادی تنظیمیں جو تھی اٹھ گی ساری ڈسپرس ہو گئی مشرف کے ٹائم چکا ہو so india نے اس کا بڑا فائدہ اٹھایا india نے فائدہ یہ اٹھایا کہ india نے آپ کو فاتف میں آپ خلاف ووٹ دیا اور ممالک کو بھی انہوں نے ڈال لیا پھر امریکہ جو ہے ان کے geostrategic compulsions ہیں جو پاکستان کو مزید رکھا جائے اور وہ یہ کہا جا رہا ہے کہ آپ امریکہ کو جتنا مرزی سپورٹ کریں وہ آپ کو نہیں نکالنے والے so let's not get into جو وہ کہ رہے ہیں so اس تفہہ پاکستان میں ایک اور environment ہے لیکن اگر آپ ٹرکی کا دیکھیں تو ٹرکی کی پوزیشن بڑی مجھے عجیب لگی وہ کس طرح اچھا اب اس سے یہ ہوتا ہے کہ پاکستان جو آپ اگر دیکھیں کہ ہمارے جو کہنا میں ان کا finance minister صاحب ہے وہ بھی ان کی talks بھی سننے میں آیا کہ آئی ایم ایف کے ساتھ conclude نہیں ہوئی اور وہ اسے ہی وشنگٹن چھوڑ کے چلے آیا ہے without concluding آئی ایم ایف negotiations یہ ہے ہے یہ ہے کہ امران خان صاحب ایک طرف ڈالر بہت اوپر چلا گیا ڈالر کی قیمت 174 سم میرے راؤ دیس ہے اور پاکستان کے جو کہنا میں کا منسٹر ہے جو سٹیٹ بینک کے گوورنر ہے رضا باکر صاحب جن کو کہتے کہ جی بہت سارے میں دی شپ ہے یہ کئی لوگ تو ایسے ہیں کہ تیب اردگان ہے جو ترکی کے پریسیڈنٹ ہے حالان کہ مجھے لگتے نہیں کہ وہ لمبے سمئے تک پریسیڈنٹ رہیں گے کیونکہ وہاں بھی سوچ رہے کہ ترکی کس جگہ پر جا رہا رہا یہ ترکی ایک ایسا دیس تھا جس کو لے کر مطلب لوگ کو یہاں پر وزٹ کرنے میں ایک سوچ ترکی ایک ایسا ریڈی ٹائپ کا کنٹری بنتا جا رہا تو مجھے لگ رہا یہ تیب اردگان بس کوئی سمائے مہمان ہے اور یہ چلے جائیں گے یہ کرنٹ پریسیڈنٹ ہے انہوں نے وہاں پر ایسی چیزیں کی ہے وہاں پر ایک چرچ تھی جو پہلے اسے مسجد میں آئے گیا پھر اس کے بعد ترکی کے سیکلر رولر انہوں اسے پھر سے چرچ بنا دیا بار میں انہوں نے ابھی اس چرچ کا میں نام بھول رہا اس کو مسجد بنا دیا گیا یہ ہسٹری رہی ہے تو آپ سمجھ سکتے دوست تو یہ بھارت کے مسلم ہیں یا پاکستان کے مسلم ہیں یا بنگلہ دیس کے مسلم ہیں یہ کئی لوگ ترکی کے جو پریسیڈنٹ ہیں ان کی فوٹو کو ڈی پی و تھے بھارت اور کچھ پاکستان کے سوصل میڈیا پر ٹوٹر پر اکاؤنٹ اس طریقے کی چیز لکھ رہے کہ پاکستان چائنا رشیا ترکی ایران یہ وہ سب کو ملا کر ہمیں ایک الگ دنیا میں ایک الگ ورڈ بنانا چاہیے ورڈ میں ایسا کچھ کرنا چاہیے یہ پاکستان کے لوگ کیا سوصل تے چائنا ان کی سنے گا چائنا یہ جو بولیں گے وہ چائنا سنے گا رشیا سنے گا مطلب حد ان بے 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 دنیا میں ایسی لوکیشن جو اس سے کنیکٹ کرتی اس سے کنیکٹ کرتی مطلب اسی خواب میں جی رہے اور کچھ نہیں تو دوستو یہ ویڈیو ختم ہوتا ہے سبسکرائب کریے ویڈیو کو لائک کریے کئی لوگ کومنٹ کرتے ہیں کہ بھائی تو ویڈیو میں کیوں آتا ہے تو کیوں اپنی شکل دکھاتا ہے یہ مطلب بھائی تھوڑا سمجھو یار یوٹیوب کی کچھ policies ہوتی ہیں ویڈیو لا رہا میں آپ کے لئے سرچ کر رہا بہت سارا مطلب ایسے interesting ویڈیو کھٹی کر کے لائے تو تھوڑا دیکھ